وَعْلَمُوا وَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهِ خُمُصَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَ وَالَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اب یہاں وہ مالِ غنیمت کا حکم بیان ہو رائے وَعْلَمُوا جَانْ لُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُصَهُ تو اس کا خمس پانچمہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے وَلِلْرَسُولُ اور رسول کے لیے وَلِلْزِلْقُرْبَى اور رسول کے قرابتداروں کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا جب تک آپ بکے میں تھے حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا جو بھی بچا کچھا ان کا سرمایہ تھا مدینے میں آکر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابتدار ہیں آپ کی ازواج متحرات ہیں ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے تو مالِ غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابتداروں کی بھی اس کے علاوہ اس بیت المال میں اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی یہ گویا کہ پانچوں حصہ مالِ غنیمت کا تو ہو گیا سرکار سمجھ لیے سرکاری ہو گیا لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی آپ کے اخراجات آپ کے ازواج متحرات کا نانفقہ آپ کے قرابتداروں کا ذوہ القربہ جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ دا کچھ صلح رہ بھی آپ فرماتے تھے تو اس کے لیے اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے مبن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر وما انزلنا علی عبدنا اس شہر پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جو شہر نازل کی وہ ہے غیبی امداد مسرت غیبی جو فرشتے آئے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک انسین جو ہے غیب کا معاملہ ہے فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں تو جیسے وحی آتی تھی حضرت جبریل لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر سمجھئے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ پوری طریقے سے کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا بیت المال کا بقیہ کی بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے چاہے کوئی پہرے پر تھا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا چاہے کسی نے مال ایک ظنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا جو بھی جنگ میں ہیں ان کو برابر کا حصہ ملے گا اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیرا اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے کسی کا گھوڑا ہے دو گھوڑے بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کہ بندو بس وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا ہوت پر جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا ہوت تھا اس کو دورہ حصہ اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیرا اس فرقان والے دن فیصلے کے دن جس دن کے دو فوجیں بھڑ گئی تھی اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے از انتم بالعدوط الدنیا وہم بالعدوط القصوى اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے اس کا ایک سرہ جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف ایک سرہ جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکہ کی طرف ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدیدے کی طرف آ رہا ہے اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے یہی راستہ تھا اب تو جو نیا طریق الحجرہ بڑی آلہ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گذرنے کا موقع نہیں ملتا ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گذرتا تھا تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سکیم بن گئی تدبیر ایسی ہو گئی کہ این بروقت پہنچے وہ جو مدینے والا سرہ تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا اس پر حضور پہنچے اور این اسی وقت جو دور والا سرہ تھا وہ گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے بروقت تھا جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر از انتم بالعضوط دنیا دنیا ادنا کا مواننہ سے قریب تر وہم بالعضوط القصوہ اور وہ تھے پرلے کنارے پر وررقم اصفلہ منکم اور وہ جو خافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا نیچے ہو کر گزر گیا تھا یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدل کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے اور اسی میں وہ دعو لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے اختلاف ہو جاتا جیسے اپوائنمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پر میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اگر تم تیہ کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیعت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ این وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا اس کی وجہ کیا تھی ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہلِ بکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نسطت کس کے ساتھ ہے اس کے عوام بھی سمجھ لیں پلاکر لَيَقْضِيَ اللَّهُ عَمْرًا کَانَ مَفْعُولَ عَلِكِ یہ سب کچھ نہیں ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تیہ کر دے وہ شے فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے کَانَ مَفْعُولَ لَيَحْلِكَ مَنْحَلَقَانْ بَيِّنَةٍ تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر موردِ الزام خود ہیں اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی متباری تھی اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو لَيَحْلِكَ مَنْحَلَقَانْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْحَيَّاً بَيِّنَةٍ اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے روحانی زندگی اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینا کی بنا پر اس سیدھے راستے پر آ جائے اور حیاتِ بانوی حاصل کر لے وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور یقیناً اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جبکہ اللہ تعالی آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے حالانکہ ایک ہزار کا لشکر تھا وَلَوْ عَرَاقَهُمْ کَثِيرًا اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لَفَشِلْتُمْ اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ اکرام کو اپنے ساتھیوں کو تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے تمہیں دھیلے پڑ جاتے وَلَا تَنَازَعَتُمْ فِي الْأَمْر اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاقِ السُّدُورِ یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے اس کی توجیہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا اصل میں ان کی جو معنوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی ایک ہے کسی شیئے کے اندر جو کمیت ہے قوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ دینے کی ہے کہ مکہ سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گلے سرسبد ہیں ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کوئی ظلم نہیں کیا ہے وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہیں وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ مجورٹی عوام الناس ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے آ تو گئے تھے وہ داہر کوئی جبر تھا ان کا فیصلہ تھا لیڈروں کا حکم تھا آ گئے تھے لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے نشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق ہم حق کے لئے لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یقین نہ ہو کہ میں حق کے لئے لڑ رہا ہوں اس اعتبار سے معنوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقعیتاں کم تھے تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی وَإِذْ يُرِيكُمُوْهُمْ اِذَلْ تَقَيْتُمْ فِي آئِيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئِيُنِهِمْ مزید برعا اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکت ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کھوش زیادہ لوگ نہیں اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے لگر آ رہے تھے یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو تاکہ یہ صورتحال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے اگر کسی وجہ سے وہ کرنی کا تراغ جاتا معاملہ جنگ نہ ہوتی مقابلہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا یوم الفرقان فیصلے کا دن وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْحُولًا تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْعُمُورِ اور تمام معاملات بالآخرت واللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے يَا أَيُّا لَغِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَيَتٍ فَسْبُتُو اے لِئِ ایمان جب بھی اب تمہارا اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری برحلے میں داخل ہو چکی ہے مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے ابھی جنگیں اور آنی ہیں اگلے ہی سال غزوہ اہد ہو گیا جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے فَسْبُتُو پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو قدم جمعہ رکھو دوسرا حکم وَسْکُرُ اللَّهَ قَسِيرًا اور اللہ کا ذکر کرو قسرت کے ساتھ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِهُونَ تَاکِ تُوْ بھلا پاؤ تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ایک بندہِ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے لہذا اللہ یاد رہے گا اللہ کے ساتھ قلبی تعلق روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا قلبی رشتہ روحانی رشتہ تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی اور تیسرا حکم لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِهُونَ تَاکِ تُمْ مُرَاد پاؤ اور تیسرا حکم آتی اللہ وَرَسُولَهُ اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے جو جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا یہ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اور رسول اپنی جانب سے اپنی اجتحاد کے تحت اپنی رائے کے تحت اپنی تدبیر کے تحت تو بھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے تو ویسے کہنے کو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لیکن عملاً وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے بے مصطفیٰ برسان خیش راہ کہ دی ہمہ اوست وَعْتِئُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوُ اور دیکھو آپ اس میں جھگڑوں نہیں یہی وہ الفاظ آئے ہیں جن سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نظم کی پابندی کرو اطاعت رسول پر کار بند رہو وَلَا تَنَازَعُو اختلاف نہ کرو جھگڑا نہ ڈالو فَتَفْشَلُ تو تم دھیلے پڑ جاؤ گے وَتَذْحَبَ رِيْحُکُم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وَسْمِرُو اور ثابت قدم رہو اِنَّ اللَّهَ مَعَسْصَابِرِينَ یقیناً اللہ تعالی صابروں کے ساتھ ہے اللہ کی نسرت تعیید اہلِ صبر کے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ خَرْجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَا النَّاس ان لوگوں کے مانن نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے عیڑتے ہوئے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو ابو چہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لئے ڈھوڑ ڈھمک کا بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے یہ مسلمان ہی کتنے وہ جو ہے خوب اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہو جا رہے تھے اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیا ہوئے تھا اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تنویر نہیں تھی اور جبکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان کے کان میں یہ پھوک ماری تھی یہ وسوسہ ڈالا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا مکہ سے نکلی ہو نفری اور ایک ہزار کی یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سی بات تھی عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے لا غالب لکم اليوم من الناس کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آسکتا وَإِنِّ جَعْرُن لَكُمْ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں فَلَمَّا تَرَا تِلْفِيَتَان اور جب لشکروں دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا آمنے سامنے ہوئیں نکس آلاقِب ہے تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ گیا بھاگا وَقَالَ اور اس نے کہا اِنِّ بَرِيُمْ مِنْكُمْ میں تم سے لا تعلق ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے فرشتوں کو دیکھنا جو ہے چونکہ یہ بھی ناری مخلوق ہے نور اور نار میں بڑا قرب ہے نوری مخلوق ہے ملائکہ اور ناری مخلوق ہے جن اور یہ جن ہے عزازی ابلیس تو اس کو نظر آ گیا فرشتے آ رہے ہیں اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اِنِّ اَخَافُ اللَّهُ مجھے اللہ کا خوف ہے وَاللَّهُ شَدِدُ الْعِقَابُ اور اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے اِذْ يَقُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بَرَضُ اب یہ ایک نقصہ تو یہ تھا کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا کالشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار اور اُدھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھوکتا ہوا آ رہا ہے اور این وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے اُدھر جب مدینہ کے اندر اب جہاں مہاں سے مسلمان چلے تھے حضور چلے تھے تو جو کوئی منافق پیشے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا غر رہا اولائی دینہم ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بلکل دھوکے میں ڈال دیا ہے مت ماری گئی ہے دماغ خراب ہو گیا ہے قریش سے ٹکرانے چلے ہیں ان کی عقل جواب دے گئی ہے ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ صفحہ ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی غر رہا اولائی دینہم ان کے دین نے ان کی مت مار دی وَمَنْ يَتَوَقْلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزُ الْحَكِيمُ انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توقل کرے اللہ پر تو اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا وَلَوْ تَرَا يَتَوَفَّ اللَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو ان کی جانوں کو ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے وَعَدْبَارَهُمْ اور ان کی پیٹھوں پر وَزُوْقُوا عَزَابَ الحَرِيقُ اور کہتے ہیں اب چکھو جلنے کا عذاب ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَ تَعْدِيكُمْ اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے جیسے کہ معاملہ ہوا آلِ فیرون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے آلِ فیرون آلِ فیرون سے پہلے قوم شعب قوم شعب سے پہلے اقصدوم اور عبورہ کی بستیاں ان سے پہلے قوم سمود ان سے پہلے قوم آت ان سے پہلے قوم نوح یہ ہم سورہ عراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئیں کَدَابِ آلِ فیرون وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا فَأَخَدَهُمَ اللَّهُ بِذُلُوبِهِمْ تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں انگلاہوں کی پاداش میں اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالی قوی ہے قوت والا ہے زور آور ہے اور صدا دینے میں سخت ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَن فُسَيْمَ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالی نے ایک دبی بھیجا جیسے کہ قوم حود ختم ہوئی تو حضرت حود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم موجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی تو یہ لوگ کون تھے یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی انعام دیا تھا احسان کیا تھا ایمان انہیں ملا تھا لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا کفر کی روش پر آگئے توحید کی پکڑنڈی چھوڑ کر توحید کی شعرہ کو چھوڑ کر شرک کی پکڑنڈیوں پر مڑ گئے تو پھر اللہ تعالی کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالی نعمت سلپ کر لیتا ہے انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرَ النِّعْمَةً أَنْ عَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِن یہی ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ راگ میں بھی اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تخدیر بدلتی ہے صرف خواہش سے وشفل تھنکنگ سے امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے پہلے کچھ افراد بدلیں گے ان کے اندر قلبِ ماہیت ہوگی ان کا باطن بدلے گا ان کی سوچ ان کے نظریات ان کے خیالات ان کے مقاسد ان کی دلچسپیاں ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گے یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے طاقت لگائیں گے معاشرے کو بدل دیں گے اور پھر یہ اس طریقے سے ایک انقلاب آئے گا چون بجان در رفت جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شود جہاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے بالکل بدل جاتا ہے انسان اندروری طور پر اور یہ دروری تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے وَعَنَ اللَّهُ سَمْيُنَ الْيُمَ اللَّهُ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے قدابِ آلِ فرعون جیسے کہ دستور تھا یا ہوا معاملہ آلِ فرعون کا وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمَ اور جو ان سے پہلے تھے قَذْبُوا بِ آیاتِ رَبِّهِمُ انہوں نے عبدِ رب کی آیات کو جھٹلایا فَحَلَقْنَاهُمْ بِ ظُنُوبِهِمْ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی گناہوں کی پاداش میں وَغَلَقْنَا آلِ فرعون اور آلِ فرعون کو ہم نے غرق کر دیا وَقُلُّنْ قَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب کے سب ظالم تھے اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ بِعِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یعنی وہی جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ عراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُفْثِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَاقَ كَلْ عَنْعَامِ بَلْهُمْ عَضَل وہ چوپائےوں کے مانے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گدرے اس لئے شررت دواب کہا گیا تمام جانداروں میں اور جمان چوپائے جانوروں میں سب سے برے لوگ وہ یہ انسان نمائے ہیوان ہیں جن کے اندر عقل نہیں جن کے اندر شعور نہیں جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ہیج گئے ہیں الَّذِينَ آَحَتَّ مِنْهُمْ سُمَّا يَنْقُدُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ بَرَّتِنْ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وہ لوگ کے جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر برطبہ اپنا معہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی در نہیں رکھتے اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف کیونکہ حضور جب مدین میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا آئی ہے سمجھئے کہ اس کو مرنگومری وارٹ پروفیسر مرنگومری وارٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی دبان میں سٹیٹس مینشپ کہ حضور کا معاملہ فہمی کا معاملہ تدبر کا معاملہ سیاست کو سمجھنے کا معاملہ اس کی بہت بڑی بات کیا کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو ہو گئے اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے سازباز کرتے تھے اوپر معاہدہ ہے اندر سے سازباز چل رہی ہے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں دیر کر رہے ہیں کیوں نہیں حملہ کرتے ہیں ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے تو یہ خدبت ابھی چل رہی تھی تو فرمایا وہ لوگ کا جن سے نبی آپ نے عہد کیا معاہدے کیا اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں فی کل مرہ تین ہر بار وَهُمْ لَا يَتْتَقُور اور وہ ڈڑھتے نہیں ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں فَشْرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَاؤن تو ان کو ایسی صدا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں لَا لَهُمْ يَتْتَقُرُون تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں پیغام رسانی ہو رہی ہے لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئش جنگ میں بھی پکڑا جائے واقعیتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے تو پھر اس کو وہ صدا دیجئے کہ جو ایک کی صدا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دیں یہ ہے مطلب وَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْمِ فَشَرِدْ بِهِمْ ایسی صدا ان کو دیجئے من خلفہ ان کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ پھر وہ نصیت پکڑ لیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتًا اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے یعنی ایک ہے انڈیویجیول ایکس بنو قریضہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے بنو قریضہ کا سردار کہے گا سب مجھے کیا معلوم ہے ایک شخص کا انڈیویجیول معاملہ ہے اس نے کوئی خط نکھ دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جنبانی کیا ہوگا لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے ہم معاہدے کے پابند ہیں بنو قینقہ کا کوئی شخص ہے اس نے کر دیا تو اس کے لئے تو پہلا حکم آگیا وہ کہیں اگر بل جائے جنگ میں بل جائے کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے اس کو کیا صدا دیں گے لیکن یہ کہ جنگ میں کہیں آ جائے اتنی جرت کر جائے تو تو پھر اس کو وہ صدا دیجئے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو دوریں ہلا رہے ہیں تاریں ہلا رہے ہیں ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے تو کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے خیانت کرنے پر اتر آیا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے فَمْبِذِ الْحِمْ عَلَىٰ سَوَا تو پھر پھیک دیجئے ان کی طرف کھل لم کھلا یعنی پھر معاہدے کو ابروگیٹ کیجئے کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور خاص طور پر آپ کا مقام مقام نبوت اس کے اعتبار سے کسی درجہ میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھل لم کھلہ اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں پھر اقدام کیجئے لیکن یہ ہے کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف یہ در حقیقت اللہ تعالی جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے اس کے بنافی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَتًا فَمْبِذِ الْيَهِمَا لَا سَوَا اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرہوم نے انیس سو اٹھالیس میں یہ جو جہاد کشبی رصفت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے شریعت کی روح سے قرآن کی روح سے غلط ہے ہمیں کھلن 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 اعلان کرنا چاہیے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنا چاہیے کھل کر سامنے آنا چاہیے یہی آکھیں بیس کے اوپر تو معاہدہ ہے ہاتھ مل رہے ہیں اور بیس کے نیچے سے ٹاگے گسیٹی جا رہی ہیں یہ دنیا داروں کا دندہ تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ ترضی عمل درست نہیں ہے یہ تھا وہ معاملہ جو سن ارتالیس میں مورانا مودودی نے جلائے ظاہر کی تھی اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت جو ہیں اس وقت معاہدہ ان کے موپر دے مارو یقیدن اللہ تعالیٰ کا خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں یعنی یہ کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے آخر ہزار کی نفری آئی تھی یہ جو بچ کر چلے گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے وہ عاجز نہیں کر سکیں گے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہوئی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامانِ حرب تیار کرو عِدُّ لَهُمْ اعداد تیاری کرنا اسلحہ تیار کرو سامانِ جنگ تیار کرو گھوڑے تیار رکھو نسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لئے ممکن ہے یہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر حادر کر بیٹھ رہو اللہ تمہاری مدد کرے گا عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوتِم طاقت سے بھی ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لئے سب سے زیادہ جو مؤثر شہ تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا تیز رفتار ہے اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے اور اسی حوالے سے آج سمجھ دیجئے ہمارے لئے بہت اہم مسئلہ ہے یہ اللہ تعالی نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں پچاس ساتھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے صرف جس سے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانہ نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے اس کے پاس امبار لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جتل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اس سے ایٹمک دانت نکل سکتے ہیں اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمک پلانٹس اس کا بھرکس نکال دیا تھا دوسری مرتبہ یہ ہے کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا اور پاکستان پر سارا دباہ اور ساری ڈیپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے ہمیں حکم یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا امکان جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سمال کر رکھو ڈیٹرنٹ اعیدو لہم مستقاتم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون بھی عدو اللہ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو یہی ہے ڈیٹرنٹ تو معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے وعدو وکم اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو وآخرین من دونہم ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے لا تعلمونہم اللہ یعلموہم اللہ انہیں جانتا ہے یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں یہ تمہاری اپنی آستینوں کے در بیٹھے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت فف کولمیسٹ انسر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے وما تنفقو من شہین اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور ساز و سامان کے لئے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا انفقو من مارد اکناکو وما تنفقو من شہین فی سبیر اللہ یوففہ علیکم اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وانتم لا تسلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی تم دو تو صحیح اب وہ پورے دو رکو ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے فی سبیر اللہ خرچ کرتا ہے جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے اس میں سٹے ہوتے ہیں سات سٹے ہیں اور ہر سٹے کے اندر سو سو دانے ہیں تو وہ ایک دانہ سات سو دانے پیدا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سات سو گناہ سے بھی زیادہ عجر و ثواب دے گا کہاں صدقہ رکھ رہے ہیں اپنے پیسے خرچ کر دو اسے اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے وَإِن جَنَهُنِ السَّلْمْ فَنْجَحْلَا اور اے نبی اگر وہ اپنے بازو اپنے کندے نیچے گرا دے ابن کے لئے سلح کے لئے اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھو جائیے کوئی بات نہیں سلح کر لیجئے وَتَوَقْلَ لَلَّهُ اللہ پر توقل کیجئے یعنی یہ کہ اگر وہ سلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے سلح کر لیجئے اور دریہ نہیں کیوں ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں نہیں سلح کا جواب سلح سے دیجئے لیکن یہ کہ اللہ پر توقل کیجئے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ وَوَ سَبْكُ جَانَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ یقین وَوَ سَبْكُ سُننے والا اور جاننے والا ہے وَإِن يُرِيدُ وَيَخْدَعُوكَ اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ تب بھی آپنا گھبرائیں آپ کے لئے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے زمانت ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نسرت سے اور اہلِ ایمان کے ذریعے یہ ذرا نوٹ کیجئے اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہلِ ایمان کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ آتا فرمائے جو بغلس تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کے ندیہ بہا دیا حضرت ابوسیٰ کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے کیا حال تھا جبکہ انہوں نے کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور انہوں نے کہا فَضَ بَدْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَوْنَا قَائِدُونَ یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام سفرہ پر جب ہوئی ہے جو مشاورت اور وہ بڑی یوں سمجھئے کہ کانٹے کی مشاورت تھی وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کے چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشاہ یہ تھا آپ بار بار کہیں اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں اور لوگ بھی مشورہ دیں حضرت ابغداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ جو حکم نے ہم حاضر ہیں حضرت ابوبکر نے تقریر کی حضرت عمر نے تقریر کی حضور دیکھ رہے ہیں انسار کا کیا منشاہ ہے ان کی کیا رائے ہیں پھر کھڑے ہوئے حضرت سعاد انہوں نے کہا ہے اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخون ہماری جانب ہے شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معارضہ ہوا تھا بیعت اقبع ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے شاید یہ گمان ہے آپ کا فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَصَدَّقْنَاكَا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیشے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹلیوں کو دبلہ کر دیں گے برکل غمات تک جا پہنچیں گے یعنی یمن کا شہر ہے برکل غمات وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹلیاں لاغر ہو جائیں اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انسار کی طرف سے بھی ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے اور ایک و بالمومنین اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کیے من انساری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں وعلف بینا قلوبہم اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی